چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتی پانچ رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹینی جینل کو کہ بیریسٹر علی زفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے چونکہ یہ ان کی طرف سے استعدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے ہم اس میں ریسپونڈنٹس ہیں مدہ آلے ہیں عمران خان صاحب اس پیٹیشن میں اور یہ پیٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاہ کو سباک میں ہوئی تھی اس میں سکسٹی تھری اے کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ زید المیاد بھی ہے یہ درخواست بھی میاد سے متجاوز جو ہے میاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاہ کو سباک میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دی ہیں انٹریز بند کر دی گئی ہیں لائنڈ آرڈر سیٹویشن کریئٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہائل نہیں ہونی چاہیے بنیادی حقوق کے متسادم ہیں سکسٹی تری اے کا کوئی ذکر کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پیٹیشن میں نہ تھا جو آئی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بینا بغیر ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کی باڈی کے نہ جینرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی پرمیشن دی نہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریو کی جائے نظر آسانی کی جائے اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ باہر ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت فوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور سکسٹی تری ایک کو لے آئے آج جب آہہ علی زفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کتاب مجھے میری ملاقات آہ چیئرمن عمران خان صاحب صاحب کا وزیرعظم کے ساتھ عمران صاحب سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل ایک موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقیدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استعداء کی ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے سنا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر سانی میں سنا تھا اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا کئی دنوں پر سنا گیا تھا لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی زفر صاحب نے بیرسٹر علی زفر نے یہ استعداء کی کہ ان خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسترد کر دی گئی وہ استعداء وہ منظور نہیں کی گئی پھر انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کاربائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اپینین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضاء میں ایک پورا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو پچیس فروری پچیس سوری پچیس ستمبر آگیا اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلا فیصلہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملہوز مترشے ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے احتراز کریں لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے تو پھر علی زفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بنچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں ہمیں انہی پر جو ہے احتراز ہے کہ یہ پریکٹلس انڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بنچ میں اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اپنین نیگٹیو دی تھی بھائی ان کی تو کوئی ریو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاربائی کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس عذیت اور قرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کاربائیوں کا خان صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جس لانت سے جس ہارس ٹریڈنگ سے جس سے قوم کو عذیت اور قرب سے نجات ملی ہے یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادف کاوش ہو رہی ہے اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ illegal bench جو ہے constitute ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہٰذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو پھر آہ چیپ جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو ایمائیکس بناتے ہیں ایمائیکس یعنی آپ as a friend of the court as عدالتی معاون کی حصیت سے عدالتی معاون کی حصیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں as an officer of the court officer of the court کی حصیت سے انہوں نے بطور چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ sitting senator بھی ہیں ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے پر اپنی جگہ پر لیکن انہوں نے اپنے تائیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں he is wedded to the profession of law since his father and forefather اس لیے انہوں نے باہر کے ایمائیکس کیورائی کے طور پر عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معابنت کیجئے گا اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارہ کیا گیا لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے جو سپریم کورٹ نے استعداد نامنظور کی پھر ہمارا یہی تھا کہ بنچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آوثر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے ان کی موجود کی کہ بغیر یہ پٹیشن شنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں سپیکیولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کورس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے زید المیاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ سکسٹی تھری اے کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور رومنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ چونکہ انٹائی پیپل ہے انٹائی ڈیموکرسی ہے انٹائی کانسٹیوشن ہے انٹائی ملک ہے کنٹری ہے اس لیے ہم اس سے علیدہ ہو گئے ہیں